اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذین وراء قلوب العارفین بنور معرفت شرعان اللہ واثبتا فعاد انبیائه وعولیائه قصص الانبیائه والمرسلین واکمل علمان المسلمین والمؤمنین ببلایت علی النمیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحییت والکرام على افضل الموجودات سبحان اللہ العبد المؤید والرسول المسدد المفق المجد المحمود الأحمد سبحان اللہ اعنی ابل قاسم محمد اللہ وعلا روحه ونفسه وصحره وبسیه سید الاتقیاء واللسفیع مولا المبالی امام المتقین علي بن ابي طالب اللہ وعلا اوسیائه لا سیما بقیت اللہ فی الاردین روحی و رواح العالمین لطراب مقدمه الفدا واللعنت الدائمت على اعدائه مجمعین من الآن الى قیام يوم الدین اما بعدو فقد قال اللہ الحکیم في کتابه کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اعلم حسو يجعلو رسالته صدق اللہ العلي العظيم صلوات اللہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ روز شہادت امام چہارم علیہ السلام میں امام علیہ السلام کی زندگی سے مطالق کچھ ان کی فراز پیش کرنے کی کوشش کروں گا ہر امام کی زندگی ہمارے لیے بہت بڑی مثال ہے ایک جملہ خاص طور سے پیش کر رہا اس کو خاص پہلو سے پیش کرنا چاہتا ہوں اسے بعد میں بھی سوچئے گا ہم جو مل کے سب پوری زندگی میں تمام مؤمنین جتنا زندگی پہ اور دنیا پہ اثر انداز ہوتے ہیں امام معصوم چند لحظوں میں اس سے زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں یہ جملہ بہت قابل توجہ ہے امام چند لحظوں میں ازانکرامی یہ واقعات جو ہو رہے ہوتے ہیں یہ بہت دنیا کے اندر اثر انداز ہوتے ہیں کچھ ایک لحظے میں ختم ہو جاتے ہیں کچھ واقعات چند گھنٹوں باقی رہتے ہیں کچھ کا اثر چند ہفتوں رہتا ہے کچھ کا چند مہینے رہتا ہے کچھ کا چند برسوں تک باقی رہتا ہے کچھ کا اثر صدیوں پہ محیط ہوتا ہے واقعہ کربلا چودہ سو سال ہو رہے ہیں لیکن اس کا اثر بڑھتا نظر آ رہا ہے کم ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے اثر بڑھتا نظر آتا ہے ازانکرامی اس واقعہ کربلا کے پورے کے پورے نظام کو اس تحریک کو چلانے والی حسی کا نام سید سجار سبحان اللہ بے شاہد واقعہ کربلا میں کچھ تو شہادتیں دینے والے تھے کچھ ان شہادتوں کو بقا دینے والے تھے سبحان اللہ ایک مثال دوں گا تاکہ بات واضح ہو جائے دنیاوی مثال ہے تاکہ نوجوان متصل ہو جائیں میرے موزو سے شاید آپ نے یہ میری مثال مجھ سے کسی اور جگہ پہ سوشل میڈیا بیسون رکھی ہو لیکن پھر بیسون لیجئے گا کچھ دہشتگرد آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس آنے والی ریل کو ٹرین کو تباہ کرنا ہے تو کیا کرتے ہیں ہم جو ریل کی پٹری ہے اسے کٹ دیتے ہیں یہ ٹریک اڑا دیتے ہیں انہوں نے جا کے ٹریک کٹ دیا کچھ لوگ آئے انہوں نے دیکھا ٹریک کٹا ہوا ہے ریل بھی آ رہی ہے اس پہ بہت سے مسافر ہیں وہ سب کے سب برباد ہو جائیں گے مارے جائیں گے تو وہ کہتے ہیں وقت زیادہ ہے نہیں ان میں سے ایک کہتا دیکھو میں ریل کی پٹری کے اس طرف کھڑا ہو جاتا ہوں جو سوار ہیں مجھے بچانے کی کوشش کریں شاید میں نہ بچوں ریل بھی بچ جائے گی مسافر بھی بچ جائیں گی تو میں اپنے جان دے دیتا ہوں تاکہ ریل بھی بچ جائے مسافر بھی بچ جائیں ساتھیوں سے وہ یہ فرماتے ہیں کہ بھئے آپ رک جائیں مسافروں کو بتا دیجئے گا میں نے خودکشی نہیں کی ہے بتا دیجئے گا میں نے خودکشی نہیں کی ہے میں نے ریل کو بھی بچایا ہے مسافروں کو بھی بچایا بھئی ٹریک کٹنے والے کا نام تھا یزید ریل کا نام تھا اسلام مسافروں کا نام تھا مسلمان جان دینے والے تھے مولا حسین جن سے کہہ گئے تھے بتا دینا خودکشی نہیں کی ہے وہ تھے جناب سید سجاد جناب زینب انہوں نے خطبے دے دے کے بتایا خودکشی نہیں کی ہے تمہیں بچایا ہے بر محمد 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 صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد 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 صلی اللہ غور فرمایا ہے جزیدان کے رامے دیکھیں اب اس تحریک کو چلانے والی حسین جناب سید سجاد جناب زینب قبرہ وارث ہیں اس خون کی اور جناب سید سجاد امام ہیں ایزان کے رامے اب کیوں جناب زینب نے خطبے دیئے اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں مجھے مولا سجاد کی زندگی کے کچھ فراز پش کرنا جب پہلے علی پہ پابندی لگی تو جناب سیدہ نے خطبے دیئے تھے جناب سیدہ نے خطبہ کب دیا تھا جب پہلے علی پہ پابندی لگی بول نہیں سکتے حکومت نہیں لے سکتے تو جناب سیدہ نے خطبے دے کے ولایت کا دفاع کیا تھا ولایت و امامت کا دفاع کرنے والی پہلی مجاہدہ کا نام فاطمہ تزہرہ ہے سلامتا ہے علیہا بی بی کی حضرت پہلے سلامتا ہے بات فاضح ہوئی ہے سیدہ نے کی رہا جناب خاتون جنت نے سب سے پہلے راہب ولایت و امامت میں جہاد کیا مجاہدہ تھی بی بی کا خطبے دینا پردے کے اندر دفاع تھا مطالبہ نہیں تھا امامت و ولایت کا دفاع تھا اسی ایتا کھل کے نہیں پڑھ سکتا ہوں توجہ ہو میرے سا جناب سیدہ دفاع کر رہی تھی ولایت و امامت کا روک ایک جملہ پیش کر دوں جو افراد نہیں پہنچ رہے ہیں علامہ امینی صاحبِ الغدیر بیس جلدے لکھی پینتیس سال اپنی زندگی کے وقف کیے مولا علی کی ولایت کے دفاع میں کتاب لکھی الغدیر فِي الْكِتَابِ وَسُنَّتِ وَالْعَدَبِ پوری دنیا کی تمام لابریریوں میں گئے جہاں جہاں کتاب بڑے بڑے کتاب خانے چھے میں تمام کتاب خانوں میں جاؤں گا تاکہ جنابِ امیر کی ولایت کے دفاع میں لکھ سکو لکھنا ہو گئے ناصرِ لابریریوں میں پوری دنیا کی لابریریوں میں گئے سب جگہ گئے ترکی گئے مصر گئے جب جامعہ تل ازہر گئے تو وہاں پہ تمام جو بزرگ مفتی تھے ان سب نے کہا ایک کھانا ہمارے ساتھ کھا لیجئے کہا نہیں میں کتابیں پڑھنے آیا ہوں کھانے کھانے نہیں آیا بس ایک کھانا کھا لیجئے کہا ٹھیک ہے میں آؤں گا لیکن ایک شرط پہ مجھ سے کوئی سوال نہ کیجئے گا کوئی سوال نہ کرے کہ کیوں کہ کیونکہ میں مجبور ہوں جواب ضرور دوں گا تم سوال کرو کہ میں جواب ضرور دوں گا شاید تمہیں گران گزر جائے میرا جواب دینا اگر مجمع پہنچتا رہے گا کہا ٹھیک ہے ہمارا وعدہ جو جامت اللہ حضر کے مفتی آزم جنہوں نے کہا ہمارا وعدہ کوئی سوال نہیں ہوگا جیسے ہی وہ تشریف لے گئے 50 یا 60 کی 60 سال پہلے کی بات ہے تشریف فرماتے 84 وہاں پہ مفتیان موجود تھے اچانک ایک نے سوال کر لیا کہا بتائیے کون افضل تھا نام لیے کچھ تو انہوں نے فوراں پڑھ گیا کہا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا سوال نہ کیجئے گا تو مفتی آزم نے کہا اب سوال ہو گیا تو جواب دے دیجئے کم میں جواب دیتا ہوں پھر میرے بھی ایک سوال ہے آپ سب لوگ ہاں یا نہ کہیے گا ایک ایک آدمی سے سوال کروں گا یہ بتائیے کیا یہ حدیث صحیح ہے رسول خدا کی جو مسلمت احمد بن حنبل میں آئی ہے تمام مسلمانوں کے کتابوں میں ہے کہ من ماتا بلم یعرف امام زمانہیں فقط ماتا میتتل جہلیہ جو بھی اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا سارا مجمع چلے گا میرے ساتھ بھئی آدھا مجمع بولے گا میں نہیں پڑھوں گا سارے مجمع کی توجہ ہوگی علامہ امینی نے سوال کیا کیا یہ حدیث رسول خدا صحیح ہے جو تمام کتابوں میں موجود ہے کہ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت جہادت نہیں جاہلیت کی موت مرا یعنی زمانہ جاہلیت کی پری اسلامک دور کی موت مرا کفر کی موت مرا جو بغیر امام کے اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر جو مرا وہ کفر کی موت مرا کیا حدیث صحیح ہے ایک مرتبہ انہوں نے ایک ایک سے کہا صرف ہاں یا نہ تو چوراسی تمام کے تمام جو وہاں پہ مفتی تھے سب نے کہا ہاں مستنت مستنت جب سب نے کہہ دیا تو علامہ امین نے ایک سوال کیا یہ بتاؤ کیا فاطمہ تزہرہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت رکھتی تھی یا نہیں بات پہنچ گئی یہ بتاؤ کہ جناب سیدہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت رکھتی تھی یا نہیں رکھتی تھی اگر کہو نہیں رکھتی تھی ماذا اللہ تب بھی تمہارا امان گیا اور اگر کہو ہاں تو بتاؤ امام کون تھے یہ سوال کیا ایک ایک کر کے سارے مفتی چلے گئے مفتی آزم نے کہا تم نے میرا کھانا خراب کر دیا اتنا کھانا بنوایا تھا کوئی نہیں کھائے گا کہ کھانا میں نے نہیں سوال کرنے والے نے خراب کیا عزیز آنے کے رامی اب جناب زینب کبرہ نے اس دربار میں خطبہ دینا نہیں تھا امام موجود ہیں چوتھے امام موجود ہیں بی بی کے بھی امام ہیں لیکن جیسے ہی اور خود یزید ایک تخت پہ بیٹھا تھا بار بار جناب زینب سے خطاب کرتا تھا تاریخ میں الفاظ ہے اس نے سوال کیا ان میں زینب کون ہے کیونکہ سنو لکھا تھا پورے رسے خطبے دیئے ہیں یزید کے خلاف اور مولا کے دفاع میں اس نے سوال کیا زینب کون ہے کسی نے اشارہ کیا یہ ہے اس نے بی بی سے کلام کیا بی بی نے کہا خطاب کیا آپ زینب بی بی نے کہا جواب نہیں دیتی بچے ڈرنے لگے بی بی نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں یہ کچھ نہیں بگار سکتا چلیے گا میرے ساتھ میں پورا خونے جگر دے رہا ہوں پوری رات نہیں سویا ہوں مسلسل پچھلے چار ہفتوں سے سفر ہی کے اندر ہوں اور مسلسل یقین مانین مجالس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے نہ کھانے کی صرف کوئی بھوک ہے نہ سونے کی صرف وصرف مجالس پڑھ رہا ہوں جو مطالب پیش کروں میرے قبول فرما لی جائے گا اب ایک مطلبہ جب وہ بار بار خطاب کرنا تھا بی بی جواب نہیں دیتی جناب زینب نے اس نے پہلے کلام کیا جواب نہیں دیا بار میں بار بار کلام کیا پھر سلام کیا بی بی نے جواب نہیں دیا تو تمام مسلمانوں سے سوال کرو کہ نبی کی نواسی کیا مسئلہ نہیں جانتی تھی کہ سلام کا جواب واجب ہے نہیں ہے مجمع بی تمام مسلمانوں سے سوال ہے کیا نبی کی نواسی مسئلہ نہیں جانتی تھی کہ سلام کرنا مستحب جواب دینا واجب ہے اگر کہتے ہو کہ نہیں وہ مسئلہ جانتی تھی تو پھر مانو نہ اسے مسلمان نہیں مانتی تھی جسے توجہ فرمائی دانے کے لئے اے مسلمانوں جس شخص کو نبی کی نواسی مسلمان نہیں مانتی کیا وہ رضی اللہ عنہ ہو سکتا ہے بات پہنچے ماشاءاللہ توجہ فرمائی دانے کے لئے اب جناب جنب جواب نہیں دے رہی ہیں بار بار کلام کرتا امام وقت کے ذمہ داری چھی کہ حق ادا کرتے ہیں امام علیہ السلام کھڑے ہو گئے خطبہ دینے کے لئے یزید نے فوراں جلات سے کہا فوجیوں سے کہا زنجیروں میں ہاتھ ڈال کے بٹھا دو ان کو بولنے نہ دینا خطبہ نہ دینے دینا سارے مجمنے کا یزید یہ قیدی ہے بولنے دیکھا تم نہیں جانتے انہیں بولنے کی اجازت نہیں ہوگی جب مولا سجاد کو اس نے روک دیا اب جناب زینب کبرا ایک مرتبہ قیام کرتی ہے جہاں قیدی بیٹھے تھے نا جب ادرے پہ بی بی ایک مرتبہ کھڑی ہو گئے ہیں جیسے ہی جناب زینب خطبے کے لئے کھڑی ہوئیں تو یزید نے جلات سے کہا تازی آنے لگاؤ اس بوڑی خاتون کو بٹھا دو بولنے نہ دینا سات سو کرسی نشین تھے سب کہنے لگے یزید یہ بوڑی ہیں قیدی ہیں رسیوں میں ہیں خاتون ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتی بولنے دے یزید نے کہا تم نہیں جانتے جب بھی ان کے خاندان سے کوئی بولتا ہے جب بھی ان کے خاندان سے کوئی بولتا ہے وہ ہمارے خاندان کو نابود کر دیتا یہ عام بی بی نہیں ہے تم نہیں جانتے میں جانتا ہوں ان کے خاندان کو تو ایک مرتبہ سب نے شور مچانا شروع کیا یزید کچھ نہیں کر سکتی بولنے دے ایک مرتبہ یزید نے زور دیا نہیں ان کو بولنے کی اجازت نہیں ہے تازی آنے اٹھا اب جناب زینب نے سر اٹھایا اب تک یزید کا جواب نہیں دے رہے بی بی نے سر اٹھا کہ ایک مرتبہ یزید کو دیکھا کہا یبنت تلقا تلقا جماعت تلیق کی تلیق کہتے ہیں جب دو افراد میں جنگ ہو ایک دوسرے کو گرا کے زیر کر دے اور سینے پہ پاؤں رکھے کہ جا اسے گرانے کے بعد زیر کرنے کے بعد کہ جا میں نے گرا دیا تھا میں تجھے چھوڑ رہا ہوں عزیزان اگرامی اسے کہتے ہیں تلیق اب بی بی نے فرمایا یبنت تلقا ایک نہیں توجہ توجہ سارے مجمع کی بی بی نے کہا یبنت تلقا بھول گیا اپنے اجداد کو تیرے اجداد کو میرے بابا نے زیر کر کے آزاد کیا تھا توجہ سارے مجمع کیا ہے توجہ سارے مجمع کیا ہے میرے بابا اور میرے نانا اس کا بی بی قیدی تھی بی بی نے کہا خدا کی قسم ہم اہلِ بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے واللہی لا تمہو ذکرہ نہ خدا کی قسم ہم اہلِ بیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے لوگ رونے لگے اے رہے یہ نسول کی نمازی ہوتے ہوئے قسم کھا رہی ہے مٹ تو گئے یہ بھائی مارے گئے بیٹے مارے گئے خود کہہ دی وہ سمجھ نہیں رہتے نہ یزید کی حکومت رہے گی نہ تخت رہے گا نہ تاج رہے گا نہ سکہ نہ فوج اسی شام میں یزید کی قبر کا نشان نہیں ہوگا ہر جگہ لکھا ہوگا ویلکم ٹو دا سیڈی اور سیدہ زیلہ ہلیمہ 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 میں نے کوشش کیا پورے زور لگا کے آپ کو ذرا محول بنا کے بتاؤں کہاں خطبہ دیا ہے سلحان اللہ توجہو توجہ فرمائی عزیزہ نے گراہ میں آرام سے بھی پیش کر سکتا تھا لیکن مجھے بھی معلوم ہے جب میں بھی زور لگاؤں گا تو سننے والے جانتے ہیں جب کوئی خون جگر دیتا ہے تو وہ بھی زیادہ عطا کرتے ہیں کوئی گھر کے بیٹھ کے بھی کہہ سکتا ہے کوئی مزلس یہاں پہ بھی آکے سن سکتا ہے ایک مرتبہ جناب زینب نے خطبہ دیا اب یزیب خاموش ہوگے اس لیے نہیں کہ اس کا جی کر رہا تھا اس لیے کہ وہ مجبور تھا جب اس نے ایک مرتبہ مجبور ہوگے کہا ٹھیک ہے خطبہ دینے دو جناب زینب نے ایک مرتبہ سارے دربار سے منوایا وہ باعثمت ہیں جب منوا لیا ہے نا سارا دربار اب وقت نہیں ہے تفصیل میں نہیں جا سکتا جب سارے دربار نے مان لیا یہ بیبی عام بیبی نے یہ بیبی بہت باعثمت ہے جب سب کہنے لگے رونے لگے کہا یہ بیبی بہت باعثمت اب جناب زینب نے مولا سجاد کا رخ کیا کہا ام یا سیدی و مولای بھئی جب سب سے منوالی ہے نا یہ بی 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 بازمت ہے بی بی نے کہا مانتے ہو میں بازمت ہوں یہ میرا بھی امام ہے آپ جناب زینب کبرہ نے فرمایا میرے مولا میرے آقا میرے امام رشتے میں میں بڑی ہوں بزرگ ہوں لیکن آپ میرے امام ہیں تیس برس کے امام اب امام نے خطبہ دیا عزیز علیہ کے رامے یہ پوری تحریک جو آج عزداری کی جاری ہے ظلم کے خلاف یزیدیوں کے خلاف یہ جناب زینب کبرہ اور مولا سجاد نے اس کی بنیاد رکھے رسول خدا نے فرمایا افضل الجہاد کلمت الحق اندل جائے ظالم و جابر کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا سب سے بڑا جہاد یزید سے بڑا کوئی ظالم نہیں بی بی سے بڑی کوئی مجاہدہ نہیں توجہ فرما ہے عزیز علیہ کے رامے عزیز علیہ کے رامے مولا سجاد علیہ السلام نے میں صرف تحریک کی ابتدا بتا رہا ہوں میری کوشش رہے گی کہ میں پورا اس کو پیش کروں بسم اللہ کہ جو گریہ مولا کا ہے وہ کتنا باعظمت گریہ ہے جس نے یزیدی حکومت کی بنیادوں کو ہلا دیا مرتبہ مولا سجاد علیہ السلام سے سب نے دربار نے کہا اب آپ خطبہ دیجئے جب جناب زینب نے کہا کھڑے ہو جائی آپ خطبہ دیجئے اب سارا دربار کہنے لگا اب یزید مجبور ہو گیا روک نہیں سکتا تھا لوگ کہنے لگے آپ ممبر پہ آ جائیے نہیں ہے مجموعہ اب یزید کے درباری کہہ رہے ہیں امام سجاد سے آپ ممبر پہ آ جائیں امام نے ایک مرتبہ ممبر کو دیکھا کہا حاضر آعود اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ نہیں پہنچا سکا بھئی اسی ممبر سے مولا علی کی توہین ہوئی تھی نام لے کے توہین کی گئی پھر مولا حسین کی جمعہ کا دن تھا خطبہ دیا جس خطیب نے مولا علی کے خلاف خطبہ دیا تو مولا سجاد نے فرما حاضر آعود اس لکڑیوں کے ڈھانچے پہ یہ ممبر نہیں لکڑیوں کا ڈھانچا جہاں اہلِ بیت کی توہین ہو وہ لکڑیوں کا ڈھانچا جہاں ان کی عظمت بیان ہو وہ ممبر ہے موسیقی سبحان اللہ توجہ رہے گی کچھ دیر میرے سے ایک مرتبہ جناب سید صداد تشریف لائے اور آپ نے اب تعرف کروایا اور اس دربار سے کہا جو مجھے جانتا ہے منعرف نہیں فقط عرف نہیں جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ امام نے فرمایا میں اسے اپنا حسب نصب بتا دوں پھر ایک مرتبہ امام نے سر اٹھا کے کہا میں محمد مصفا کا بیٹا پھر رسول خدا کے فضائل سنائے بتا دیں تم اسفل سافلین پہ اور یزید تو کیا مقابلہ کرے گا تو پستی میں وہ بلندی پہ ہمارے 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 کہ جنہوں نے آسمانوں پہ جا کے فرشتوں کو نماز پڑھائی توجہ سارے مجمع کی توجہ یہ آدھا مجمع پہنچے یہ بیس چالی سفرہ سو اتنا بڑا مجمع ہے ساروں کا پہنچانا ضروری ہے خاص طور سے نوجوانوں کا عزیزانہ کی رہمی بی بی اس کے مولا سجاد اس کے دربار میں خطبہ دے رہے ہیں جس کے باپ نے جب مدینہ میں نماز پڑھائی تھی نا تو صحابہ نے اس کی ابا کو پکڑ کے کہا ہل سرکتا صلاح تم نصیص الفاتحہ تُو نے نماز میں چوری شروع کر دیا یا جو فاتحہ بھی بھول گیا نہیں ہے مجمع باپ کو فاتحہ بھی پوری نہیں آتی تھی صحابہ بھی محراب سے نکال دیتے تھے مولا نے فرمایا تُو اس کا بیٹا میں رسول کی نظل سے جو عرش میں بھی جائے وہاں بھی نماز پڑھا کے آئے سرکتا صلی اللہ ٹا اللہ سرکتا صلی اللہ ٹا اللہ محمد صلی اللہ ٹا اللہ چجم صلی اللہ وہاں پڑھا کے سرکتا صلی اللہ بھئی طبیعت و بکران تو نہیں گزر رہے میرے جملے اب ایک مرتبہ جناب مولا سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہا تو بھول رہا ہے تو کون ہے پھر آپ نے رسول خدا کے فضائل کو بیان کیا بڑے تفصیل سے بیان کیا جن کے یہ فضائل یہ فضائل یہ فضائل جن پہ قرآن آتا تھا جو نور ہیں توجہ بھئی سارے مسلمان کہتے ہیں مدینہ منورہ مدینہ کو کیا کہتے ہیں سب منورہ کیوں کہتے ہیں کہ رسول خدا وہاں ہے جس نبی کی وجہ سے شہر منور ہے وہ خود نور نہیں ہے مدینہ کو کیا کہتے ہیں توجہ فرما رہے ہیں زیادہ کی رہا ہے مولا نے پہلے سب سے پہلے رسول خدا کا تعریف کروایا بڑی تفصیل سے میرے پاس وقت نہیں ہے یہ خطبہ ایک اشرا چاہیے اس خطبے کے لئے کہ تفصیل سے بیان کر سکوں لیکن میرے بھائی نے کہا تھا اعلان کرتے ہوئے کہ انشاءاللہ مولانا پورے خمسے کا یہاں پہ سنا دیں گے میری پوری کوشش ہے جو خمسے میں ہو خلاصہ تیز رفتار سے چل رہا ہوں ویسے سنیے گا حضرت کہ جانے گیرام ایک مردبہ جناب مولا سید سجاد نے رسول خدا کا تعریف کروایا فضائل پڑھے پھر ایک مردبہ دوبارہ یزید کو دیکھا کہ انا ابن علی مرتضا میں علی مرتضا کا بیٹا ہوں پوجہ بھئے وہی دربار تھا جہاں علی کے نام پہ پابندی لگی تھی شام میں کوئی نام نہ لے اس دربار میں کوئی نام نہ لے اب یزید نے پوچھا آپ کون ہیں ساری خواتین میں ایک مرد کون آپ نے فرمایا انا علی بن الحسین میں حسین کا بیٹا علی ہوں کہ مجھے کسی نے بتایا وہ کربرا میں مارا گیا آپ نے فرمایا وہ میرا بھائی علی اکبر تھا اس نے کہا یہ سارے مردوں کے سارے ایک بچے کا سر آپ نے فرمایا یہ علی بن حسین اسغر ہے اس نے پلٹ کے کہا آپ کے بابا کوئی اور کوئی نام نہیں ملا تھا ہر بیٹے کا نام علی کا میرے بابا فرماتے تھے میرے اگر سو بیٹے بھی ہوتے ہر کا نام علی سلامت رہ جیتے رہے ہیں خدا ان ماں پہ رحمت نازل کریں جنہوں نے علی علی کرنا سکھایا میرے بابا فرماتے تھے میرے بابا فرماتے تھے میرے سو بیٹے بھی ہوتے ہیں میں ہر بیٹے کا نام علی رکھتا ہے دوبارہ سنیے گا وہ دربار جہاں پہ مولا کے نام پہ پابندی تھی جس نے پابندی لگائی تھی اگر اسے عذاب سے فرصت ملی ہوتی تو وہ دیکھتا دربار اس کے تھا علی علی ہو رہا تھا علیمی تعبی عزید آنے کے رانے ممنونو آپ کی محبت ہوں کا ایک مرتبہ مولا السجاد نے کہا محبی قرآن علیff میں علی مرتضی کا بیٹا ہوں اب آپ نے اپنے جناب عمیر کے فضائل کو پیش ریا کہا وہ جنہوں نے دونوں قبلوں پہ نماز پڑھئے زیادہ تر لوگ پہنچ گئے ہیں قبلہ پہلے قبلہ اول بیت المقدس تھا پیمبر نماز پڑھا رہے تھے جب قبلہ بدلہ نماز پڑھا رہے تھے مدینہ سے بہار جس مقام پہ نماز پڑھا رہے تھے بیت المقدر اس طرف تھا کعبہ اس طرف تھا نماز کے دوران قبلہ بدل گیا نماز کے دوران وہی آئی میرے حبیب فولی وجہ کا شدر مسجد الحرام اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کر لیجئے پیمبر نے اللہ کا حکم آتا ہی نماز میں رخ پھیرا بیت المقدر سے کعبہ کی طرف رخ کیا بس ایک علی تھے صرف ایک مولا کائنات تھے جو فوراں پیمبر کے پیچھے آئے نماز کے دوران اب آگئے حضرہ نماز کے دوران جناب امیر فوراں پیچھے آگئے پیمبر نے رخ پھیرا جناب امیر یہاں سے چلے اس طرف اب نماز ختم ہوئی سارے صحابہ پیمبر کو دیکھ رہے ہیں یا رسول اللہ کیا ہوا اس طرف سے اس طرف مجھے نہیں پتا کیا علی بھی وہی سن رہے تھے یا اتنے عاشق تھے کہ جہاں پیمبر وہاں میں اوروں میں علی میں بڑا فرق ہے حضرہ نگرامیل جناب امیر نے اس انداز سے کہا مولا سجاد نے ایک مرتبہ پیش دیا کہ میں اس علی کا پوچھا ہوں جنہوں نے دونوں قبلوں پہ نماز پڑھی جنہوں نے دو تلواروں سے جنگ کی حضرہ بھو بے سیفین مولا سجاد فرما رہے ہیں دو تلواروں سے حضرہ نگرامیل جو دائیں ہاتھ سے لڑتا ہے نا وہ بائیں ہاتھ سے نہیں لگ سکتا جو بائیں سے لڑے دائیں سے نہیں لگ سکتا مولا نے بڑے سے بڑے جنگجو سے کہا جیسا تو چاہے گا ویسا لڑکے بتاؤں گا ابو طالب کا بیٹا ہو تو کسی کا باپ اس لائق چھانک ہے علی جیسا بیٹا ہو باپ پہ ناز کرے لائق چھانک گا مولا جیسا لڑکے مولا جیسا لڑکے مولا جیسا لڑکے عزیزانے کے نامے جناب مولا سجاد نے اپنے دادا کا تعرف کروایا اور بہت تفصیل سے فضائل کو بیان کیا کہ یہ تمام صفات جس علی میں تھیں ان کا پوتا میں ہوں پھر مولا علیہ السلام نے فرمایا وہاں پہ اگر جملے خطبے کے دیکھیں نا تو کہا کہ اللہ نے چھے ہمیں فضیلتیں اٹھا کی ہیں چھے جیزے اللہ نے ہمیں اٹھا کی علم اللہ نے ہمیں اٹھا کیا حلم مردباری اللہ نے ہمیں اٹھا کی سماحت یعنی بزرگواری اللہ نے ہمیں اٹھا کی یزید بوڑے ہونے سے کوئی بزرگ نہیں ہو جاتا کچھ جوان ہوتی ہیں قید میں ہوتے ہیں پھر بھی بزرگ ہوتے ہیں یزید فصاحت اللہ نے ہمیں اٹھا کی اور شجاعت اللہ نے ہمیں اٹھا کی مومنوں کے دلوں میں محبت اللہ نے ہمیں اٹھا کی ہے یزید جسموں پہ حکومت کرنا اور ہے دلوں پہ راج کرنا مولا سجاد کے خطبہ ہے پھر آپ نے فرمایا فضلنا بے انہا منہ نبی المختار ہم وہ کے جن کے خاندان سے نبی مختار ہے ومنہ صدیق صدیق اکبر ہم میں سے ہے ومنہ تیار جعفر تیار ہم میں سے ہے مولا امیر کا بھی نحج بلاغہ میں خطب موجود ہے میں پانچ سے جس منٹ دیکھوں گا اگر اس کے بعد بھی طاقت ہے مجھ میں تو میں اور پیش کروں گا گرمی میں سے زیادہ برداشت نہیں ہو پاتی ہے مدالس پڑھ کے آ رہا ہوں دن میں بھی پڑھیں اور اس کے بعد بھی ایک مجلس پڑھنی ہے تیتانی کرامی مولا نے ایک مرتبہ فرمایا کہا کہ ساتھ ہماری یہ فضیلتیں ہم میں سے ہیں مولا علی کا ایک خط ہے جو آپ نے یزید کے باپ کو لکھا ہے جس نے لکھا تھا یا علی بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں ڈیڑھ سال ہو گیا جنگ کو تو بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں حکومت کا کون سا حصہ آپ کو ملے گا کون سا مجھے جنگ کی کیا ضرورت ہے ہمارے خاندان ملتے چلتے ہیں تو ایک مرتبہ مولا نے اسے جواب لکھا کہ خبردار اپنے خاندان کا ہمارے خاندان سے مقابلہ نہ کرنا ہو اب مولا نے نہجر بلاغہ میں خط موجود ہے سید رضی جنہوں نے نہجر بلاغہ جمع کی فرماتے ہیں کہ احسن المکتوب یہ سب سے مولا کا خوبصورت اور اچھا خط ہے جنہوں نے نہجر بلاغہ جمع کی اسی خدود میں کہتے ہیں اس سے بہتر خط نہیں مولا نے اس کو لکھا کہا کہ مننن نبی ومنکم المکذب ہم وہ جنگے خاندان سے نبی تو وہ جنگے خاندان سے نبی کو جھٹلانے والا پوجہ اس کے نانا کی طرف اشارہ اچھا منکم المکذب ہم میں سے نبی تم میں نبی کو جھٹلانے والا پھر مولا فرماتے ہیں مننا اسداللہ اللہ کا شعر ہم میں ومنکم اسدالحلاف تم میں جھوٹی قسمے کھانے والوں کا شعر جھوٹی قسمے کھانے والوں کا شعر اس کے ماموں کی طرف اشارہ جو نام نہ کہلائیے گا پہنچ جائیے گا پھر مولا نے فرمایا مننا سیدت النساء ہم وہ جنگے خاندان سے آلمین کی ملکہ ومنکم حمالت الحدد اللہ قرآن نے جس کے لئے کہا ام جمیل کے لئے ابو لحب کی بیوی تھی جسے خط لکھ رہا ہے جو اس کی فپی تھی میں رشتوں سے پہنچیے گا کچھ نہ کہلائیے گا مردبہ مولا نے کہا ہمیں کائنات کی ملکہ فاطمہ اور تمہارے خاندان سے وہ جس کے لئے اللہ نے کہا ہاتھ ٹوٹ جائیں اس کے رسول خدا پہ اوجڑی پھیکی تھی اللہ نے کہا ہاتھ ٹوٹ جائیں اور ٹوٹے ام جمیل کے پھر مولا نے فرمایا منا سیدہ شباب اہدل جنہ ہمیں جوانان جنت کے سردار و منکم سبیت و نار تم میں جہنم کے بچے ہیں مولا نے قتل لکھا ہے مولا علی نے علی رضا رزوی کا نہیں ہے کیا کہنے توجہ رہے گی میرے ساتھ مولا نے فرمایا و منکم سبیت و نار یزید کی طرف اشارہ دیگر افراد کی طرف اشارہ تم میں جہنم کے بچے خبردار ہم سے مقابلہ نہ کرنا پھر مولا نے جملہ لکھا اگر تُو کہتا ہے کہ فوجوں کو لڑنے کی ضرورت نہیں دیگر سال سے جنگ ہو رہی ہے تو ایک تلوار تولے دوسری میرے پاس ہے ہم دونوں لڑکے فیصلہ کر لیتے ہیں نہیں ہے مجمع مولا نے کہا ایک تلوار تولے یزید کے باپ کو لکھا ایک تلوار تولے دوسری میرے پاس ہے میری سفید داڑی نہ دیکھ یہ نہ سوچ علی بڑا ہو گیا وہ تلوار جو میں نے بدر و عہد میں چلائی تھی وہ آج بھی میرے پاس ہے نہ علی کا بازو کمزور ہوا نہ ذلفکار کند ہوئی ہے حضور ہوا توجہ ہے سزانے کی ران میں مجھے نہیں معلوم میں گھر بڑا تو نہیں رہا ہوں حضورات کیوں مولا نے کہا وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے نہ بازو کمزور ہوا نہ تلوار کند ہوئی ہے تلوار کند نہیں ہوئی پھر مولا نے فرمایا جس تلوار سے میں نے تیرے نانا مامو اور بھائی کو مارا تھا وہ تلوار آج بھی میرے پاس ہے علی آج بھی بڑھا نہیں شیر بڑھا بھی ہو جائے تو شیر شیر جوان کبست کلندر ادران ایتر کلک کو نالا کیلو گوشت سمیقہ کبھا مرکہ گوھر کبھوڑ محمد کبھوڑت سوارا کبھیان ایتران کبھیان کتارا کبھیان کازی کسی چک پہ کبھیان کچھا پہ کبست کلندر کبست کلندر ان کے راہیی تو کبر کے بال ہاتھ جو کلندر کبر کے اندر بارو کے یاسب بارو کے یاسب کتی کے اکبر کتی کے اکبر مالا ہوئے جاری تبا جو رہے گئے جانے کی رانے زیادہ زحمت نہیں دوں گا مولا نے جو خط میں لکھا تھا پوتے نے دربار میں خطبے میں بتایا کہ آج بھی نور محمدی بھی باقی ہے جلال حیدری بھی باقی ہے اگر تو سمجھتا ہے میں زنجیروں میں ہوں ذرا ایک تلوار دے دیکھ علی کا خون کتنا اثر رکھتا ہے جب خطبہ سننے تو یزید نے دیکھے تحریک کن دو حسیوں نے چلائی فوراں یزید نے کہا اب تک کیا کہہ رہا تھا باقی تھے میں نے مار دیا بار بار کہتا تھا وہ واجب القتل تھے مارنے پر شرمندہ نہیں چاہا بار بار کہتا تھا باقی تھے اور فتوہ لے کے اس نے مارا تھا کہ قاضی نے فتوہ دیا تھا ہاں یہ باقی ہیں کیونکہ یزید خلیفہ ہے جو بھی ان کی خلاف بولے گا وہ باقی ہے تو اب تک کہہ رہا تھا یہ واجب القتل تھے میں نے بالکل صحیح مارا حسین اور ان کے صاحب کو جیسے ہی مولا سجاد کے خطبہ تمام ہوا نا تو ایک مرتبہ کہنے لگا سارے دربار میں بغاوت ہو رہی ہے میں نے نہیں مارا حسین کو جسے آج تک بہت سے مسلمان پیش کر رہے ہیں توجہ کیجئے گا اس نے کہا میں نے نہیں مارا حسین کو عمر سعد نے مارا تھا عبید اللہ ابن زیاد نے مارا تھا یعنی اس کا مطلب ہے اب پشتارہ تھا کہ میرے سے کیا ہو گیا کہیں احسانوں کے لوگ مجھے یہاں مار دیں میں نے کیوں بتایا کہ میں نے مارا تھا جیسے یزید نے کہا نا میں نے نہیں مارا جناب زینب نے مولا حسین کے سر کو دیکھا کہا بھئیہ گوا رہنا میں نے آپ کے قاتل سے اسی کے دربار میں اقبال جرم کروا دیا میں نے آپ کے قاتل سے اقبال جرم کروا دیا شاید یہاں بہت سے بچے انگریش میڈیا میں پڑھتے ہیں اس نے اقبال جرم کر لیا میں دو ہی طرح سے یا تین طرح سے جرم ثابت ہوتا یا گواہ موجود ہو یا پھر مجرم خود کہے میں نے جرم کیا اب گواہوں کو مان نہیں رہا تھا جب اس نے کہا نا میں نے نہیں مارا اس کا مطلب ہے مان رہا تھا مارنا جرم ہے اللہ حکم حرقات یہی کہتا ہے میں نے نہیں مارا ایک موقع اور دے دو اور اللہ کہہ رہا ہے اتنا ہی نہیں جب قیامت میں اٹھاؤں گا نا تو بڑے بڑے مجرم اللہ حکم اللہ سے پلٹ کے کہیں گے ایک موقع اور دے دے دنیا میں بھیج دے اب میں ٹھیک ہو جاؤں گا اللہ فرماتا ہے انہو اقائل یعنی یہ وہ جملہ ہے جو وہ کہہ رہا ہے عمل نہیں کرے گا میں دوبارہ موقع دوں پھر وہی دہر آئے گا وہی سارے جرائم کرے گا پھر واپس آئے گا حساب مانگوں گا ایک موقع اور دے دے تو یزید نے بھی یہی کہا میں نے نہیں مارا تنہائی میں کہتا تھا اگر حسین واپس آ جائے میں پھر دوبارہ مار دوں گا اللہ حکم اور یہاں تک کہ اتنا پتھر دل اور سنگ دل تھا کہ جب اس نے دیکھا کہ نہیں اب بہاوت ہو رہی ہے کہا انہیں واپس پھیج دو ان قیدیوں کی وجہ سے کہیں شام میں بہاوت نہ ہو جائے سیدہ سجاد نے اس انداز سے تحریک کو چلایا بھئی اب تفصیل میں نہیں جاؤں گا آج کیونکہ شہادت ہے تفصیل میں مسائے پڑھنا چاہتا ہوں مولا واپس آنے کے بعد بھی جب گریہ کرتے تھے تو اس انداز سے گریہ کرتے تھے کہ ہر آدمی سوال کرے راہ چلتا رکھ کے پوچھتا تھا یہ رو کیوں رہے ہیں یہ رو کیوں رہے ہیں تو مولا بس ایک جملہ کہتے تھے جانتے کیا فرماتے ہیں اوٹلا ابن رسول اللہ اچھان نواز ہے رسول کو پیاسا مار دیا گیا مولا بار بار یہی دوہر آتے ہیں نواز ہے رسول کو پیاسا مار دیا گیا اور اس انداز سے پیش کرتے کہ ہر آدمی گریہ کرتا اسے مسائب سناتے ہیں مولا بہانے بہانے سے روتے تھے کسی نے پوچھا بھئی ہم لوگ تو کوشش کرتے ہیں نا بہانے بہانے سے خوش ہو جائے موقع ملے تو خوش ہو جائے مولا تلاش کرتے تھے موقع ملے میں رو ہوں ایک آدمی نے آنے کے بعد کہا مولا میرے بھائی کی شادی ہے اگر آپ شادی میں آ جائیں تو سارا خاندان خوش ہو جائے گا مولا سجاد نے ایک مرتبہ بلند دعویسے کے لیے شروع کیا ہائے علی اکبر کا مولا شادی کے لیے دعوت دی تھی کہ جب سے علی اکبر کی شہادت ہوئے ہیں میں شادیوں میں نہیں جاتا کا مولا سارے خاندان کی خواہشتی اگر آپ آ جاتے مولا نے کہا اچھا پھر ایک شرک پہ آؤں گا کچھ دیر کے لیے میرے بھائی علی اکبر کے مسائے پڑھ دینا مسائے پڑھو گے تو میں آ جاؤں گا مولا تشریف لے آئے جب تشریف لائے تو لوگ جمع تھے مولا کی حیبت و جلال سب نے دیکھا صدر مجلس میں مولا کو دعوت دی مولا یہاں تشریف لائی ہے مولا نے ایک مرتبہ میں زبان کو دیکھا کہا آپ نے وعدہ کیا تھا مولا مجھے یاد ہے میں نے ایک آدمی کو بلائیا کہا حضرت علی اکبر کے مسائے پڑھ دو جب مسائے شروع ہوئے تو جیسے اب مجلسی ہوتی ہیں نا اس زمانے میں رائج نہیں ہوئی تھی تو مولا نے فورا ایک مرتبہ فرمایا کہا چراغ پچھا دو کوئی رونے میں شرم نہ کریں اس نے چراغ پچھا دیا شام کا وقت تھا جب مسائے شروع ہوئے سب رونے لگے مسائے ختم ہو گئے اس نے کہا بھی چراغ جلا دو اب جب چراغ جلا ہے دیکھا مولا سجاد نہیں کہا مولا ہم نے مجلس پہ کیا آپ چلے گئے دیکھا مولا دروازے پہ کھڑے کہا مولا دروازے پہ کیوں کھڑے گا اب تک یہ تیرے مہمان تھے اب میرے مہمان یہ میرے بھائی کی مجلس میں آنا ہے اب یہ میرے مہمان ان سب سے الویدہ میں کروں گا یہ میرے مہمان ہیں کسی نے کہا مولا میرے گھر میں بچے کی ولادت ہوئی ہے مولا نے ایک مرتبہ رو کے کہا ہائے علی اصلاح ہر ہر محلت پہ خادم نے مولا کے ایک مرتبہ سامنے پانی رکھا کہا مولا یہ آپ کی وضو کا پانی مولا نے پانی دیکھا کہا ہائے یہ پانی میرے بابا کو نہیں ملا میرے پاس وضو کا پانی ہی میرے بابا کے پاس پینے کا پانی نہیں تھا گریہ فرمانے لگے اس نے کہا مولا آپ کے آنسوں سے سارا پانی مضاف ہو گیا اس پانی میں آنسوں بھر گئے ہیں میں بدل دوں مولا نے کہا ہاں بدل دوں دوبارہ پانی لایا تیسری دفعہ جب پانی لے کے آئے کا مولا کب تک گریہ کے دیا گا مولا نے کہا میرے پاس تو پینے کا پانی ہے لیکن ہائے نواز ہے رسول کو پانی نہیں ملا جب پوچھا نا سب سے زیادہ صدمہ کس بات کا ہے تو کہا دو باتوں کا ایک چھوٹے چھوٹے بچے جب پانی مانگتے تھے بچے کہتے تھے نا العتاش العتاش تو مولا فرماتے تھے ہم حوز کاؤسر کے جو ساقی ہیں ان کی نسل سے ہمارے ہی بچے پیاسے کہ مولا دوسری کس بات کا صدمہ ہے کہ اپنی پھپیوں کے پردے کا پھپیوں کے پردے کا بڑا صدمہ ہے مولا کا ایک بات تھا پانچ سو درختے خجور کے تو مولا شام کو اپنے باق میں سیر کے لیے جاتے خادم کام کرتے تھے تو ایک دن آپ کے چہنے والا منحال آیا لینے کے لیے پوچھا مولا تشریف فرما ہے کسی خادم میں کہا نہیں وہ باق پہ گئے سیر کرنے منحال کہتا ہے میں بہت خوش ہوا مولا سیر کے لیے گئے ہیں کربلا کے بعد کبھی سیر نہیں کی مولا نے کہا میں بہت خوشی خوشی باق پہنچا دیکھا مولا سجاد نے ابا بچھا رکھی ہے اور باق میں بیٹھے گریہ کر رہے ہیں منحال نے پوچھا مولا کیا بات ہے باق میں سیر کرنے آئے تھے یہاں پہ گریہ کر رہے ہیں کہا منحال جب میں بہتا پانی دیکھتا ہوں مجھے کربلا یاد آ جاتی ہے میں جانتا ہوں آپ گھنٹوں سے بیٹھے ہیں گرمی بہت زیادہ ہے ایک سوال کروں آپ جب زیادہ پیاس لگے گی پانی پی لیں گے نا آپ کے رونے پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے آپ زیادہ رویں گے تو کوئی تازیانے تو نہیں مارے گا لیکن ہائے علی و بطول کی بیٹھیا جب روتی تھی تو شمر تازیانے مارتا تھا عجرکم اللہ میں کوئی رونے میں وہ خل نہ کرے آج اس امام کا پرسہ دینا ہے جنہوں نے بینہ پر روایت چالیس برس گریہ کیا بینہ پر روایت پہنکس برس بہت گریہ کیا اور اتنا روتے تھے کہ ہر مدینہ والا جانتا تھا سید سجاد کے سامنے کبھی بھی خام گوشت نہ رکھنا مولا جب بازار سے مدینہ کے گزرتے لوگ اپنے کشتوں پر کپڑا ڈال دیتے تھے منحال کی روایت کو مکمل کر دوں میں تفصیل سے چار روایات پش کروں گا اگر دیکھوں گا آپ میں دم ہے کہاں تک گریہ کر سکتے ہیں منحال نے کہا لیکن مولا سب سے زیادہ آپ پہ مسائب کہا ہے تو مولا نے سر اٹھا کے کہا اشام 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 کہا مولا بازار تو کوفے میں بھی تھا شام کے بازار میں ایسی کیا بات ہے کہ کوفے کا بازار سجایا نہیں گیا تھا شام کے بازار کو وہ سجا کے بیٹھے تھے اور نعرے لگاتے تھے باغیوں کی بہنیں آگئیں بس بھئی ایک مرتبہ منحال نے کہا مولا کب تک گریہ کیجئے گا اتنے برس بیٹھ گئے واقعہ کربلا کو مولا نے فرمایا منحال آپ نے مجھ سے انصاف نہیں کیا منحال نبی یعقوب کے بارہ بیٹے تھے صرف ایک بیٹا یوسف آنکھوں سے دور ہوا تھا انہوں نے رو رو کے آنکھیں گوا دیئے قرآن میں ہے نا ان کی آنکھیں سپید ہو گئیں منحال میرے ایک دن میں اٹھارہ یوسف مارے گا منحال آپ پوچھتے ہیں میں روتا کیوں ہوں منحال نے کہا مولا لیکن شہادت تو آپ کی میراث ہے مولا نے فرمایا ہاں منحال شہادت ہماری میراث ہے لیکن منحال کیا ماں و بہنوں کے ساتھ پھپیوں کے ساتھ شرابی کے دربار میں جانا کیا یہ بھی ہماری میراث ہے منحال میں دربار یزید نہیں بھولا سکتا عجیدانِ گرامی جب مولا مدینہ کے بازار سے ایک مرتبہ گزر رہے ہیں ایک قصائی بھول گیا سیدہ سجاد کے آنے کا وقت ہو گیا اس نے ابھی اپنے کشتے پہ کپڑا نہیں لالا تھا مولا نے زبا شدہ جانور کو دیکھ لیا بس جیسے ہی بکرے پہ یا اس گوزفن پہ مولا کے نظر پڑی مولا نے کربلا کرو کیا ہائے نوازہ رسول ہائے میرے بابا ماتے گئے قصائی نے مولا کو دیکھا کہا مولا مجھے معاف کر دے میں بھول گیا تھا آپ کے آنے کا وقت ہو گیا مولا نے فرمایا میرے کچھ سوال ہیں جواب دو گے فرزند رسول فرمائیے کیا سوال ہے کہا بتاؤ تم نے اس جانور کو زبا کرنے سے پہلے پانی پلا دیا تھا ابھی بھی کوئی گریاں نہیں کرے گا پانی پلا دیا تھا کہا مولا آپ کی جد رسول خدا کی سنت ہے ہم جانور کو بغیر پانی پلائے زبا نہیں کرتے مولا نے کہا میرا دوسرا سوال تم نے خنجر کو تیز کر لیا تھا جب زبا کرنے لگے کہا ہاں مولا ہم خنجر تیز کر کے جانور زبا کرتے ہیں مولا نے کہا میرا آخری سوال کوئی دوسرا جانور دیکھ تو نہیں رہا تھا جب تم نے اسے زبا کیا کہا نہیں مولا ہم چھپا کے زبا کرتے مولا نے کربلا کا رخیہ کہا بابا وہ کربلا میں آنے والے کیسے مسلمان تھے نہ آپ کو پانی پلایا نہ خنجر تیز کیا میری پھپی ستر قدم کے فاصلے سے بابا میری پھپی تیگتی نہیں وہ آپ کو زبا کرتے رہے آج ایسے امام کی شہادت ہے جنہوں نے پوری زندگی گریہ کیا ہے بس بھی ایک آخری روایت پیش کرنا اس کے بعد دیکھوں گا آپ شہادت سن سکتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں تاریخ میں تین ایسے غسل دینے والے ہیں جو غسل روک کے رونے لگے ہیں پہلے جناب مولا علی علیہ السلام جب جناب سیدہ کو غسل دے رہے تھے ایک مرتبہ مولا نے فرمایا سیدہ ہاتھ ہٹائیے ہاتھ کا ہٹ نہ تھا شیرِ خدا رونے لگے جناب فضا نے کہا یا نہیں کبھی شیر بھی تھنی بلندہ ماس سے روتے ہیں مولا نے کہا فضا فاطمہ نے مجھ سے چپایا فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی عجرکو ملاللہ عجرکو ملاللہ اگر دیکھ سکے سب میری طرف دیکھئے گا نہیں تو آنچے بند کر لی لیے گا جانتے ہیں وہ کون ہے دوسری حسی جو غسل کے دوران روئی شام کا زندان ہے ایک ٹھکپی بھتی جی کو غسل دے رہی ہے جناب زینب نے کہا سیدے سجاد مجھے بتائیے میں سکینہ کا کردہ اتار دوں یا رہنے دوں ملاللہ نے کہا پھوپی اممہ کرتا نہ اتاریے گا میری بہر بڑی زخمی ہے اب مجھ سے پتھا نہیں جا رہا آپ سے سنا نہیں جا رہا وہ تیسری حسی کون ہے جو غسل دیتے دیتے رونے لگے مدینہ شہر ہے امامِ باقی رہے ہیں جب پانی ڈالنے کے لیے مولا سجاد کو کروٹ دی امامِ باقی نے کمر پہ نشان دیکھے امامِ باقی نے زرفِ آب زمین پہ بے گا کہا ہائے میرے بابا آج تک پشت پہ نشان باقی دے آج تک میرے بابا کی کمر پہ نشان باقی چھے آخری جملہ سن لیجئے آخری جملہ بس بھئی ہر بیٹے کی حسرت ہوتی ہے باپ کے جنازے میں زیادہ سے زیادہ لوگ آئے ہیں ایسی ہے نا باقی امامِ سجاد نے بلایا ہے میرے بیٹا محمدِ باقی آپ خود مجھے غسل دیجئے گا خود کفن دیجئے گا آپ خود میرا جنازہ پڑھائیے گا جنت البقی میں مجھے میرے چچا حسن کے پہلوں میں دفنا دیجئے گا پھر میرے مولا نے لوگ کہا زیادہ لوگوں کو نہ بلائیے گا کہا بابا ہر بیٹا چاہتا زیادہ لوگ آئے کیوں نہ بلاؤں گا بیٹا میری بھی یہی حسرت تھی لیکن ہائے کربلا میرے بابا کا جنازہ تین دن پڑھا رہا ایک سوال کروں آپ سے آپ سب رونے والوں مسائب سنے ہیں نا آپ نے دیکھا تو کچھ نہیں ہے مولا سجاد نے بابا کا سار نیزے پہ بلند دیکھا پیوں کو بازاروں میں بس بھائی ہاتھوں کو بلند کیجئے گا مولا کو آپ کی بہن کے سوال بہت رولا جائے گا آپ جانتے ہیں نا چھوڑے بچے سوال بہت کرتے ہیں دو طرح کے زندان تھے اہل بیٹ کے ایک دربار کے اندر تھا دوسرا بازار میں جائے گا جو دربار کے اندر تھا وہاں اتنی تاریخی تھی ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیکھا اور وہ جو بازار میں زندان تھا نا اس کی چھت نہیں تھے جب پرندے اڑتے تو بی بی سوال کرتے بھائیہ یہ پرندے کہاں جا رہا ہے مولا فرماتے بہن یہ دانا چگنے جا رہے ہیں شام ہوتی بھی پرندے واپس آتے بھائیہ اب یہ پرندے کہاں جا رہا ہے کہ بہن یہ اپنے آشیانوں کو واپس جا رہا ہے بی بی نے روک کے سوال کیا گا بھائیہ پرندے اپنے گھروں کو واپس جا رہا ہے کیا قیدی میں گھر واپس جاتے یا قیدی زندانوں میں مر جاتے مولا نے فرمایا کچھ واپس جاتے کچھ زندانوں میں تاپن ہو جاتے پرندے گا رہا واسطہ ان چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کا جنہوں نے بھائی کے قدموں سے کانڈے چھوٹے پروردگارہ واسطہ مولا سجاد کی شہادت کا جنت البدی کی ٹوٹی قبر ہے دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھا نا نصیفہ پروردگارہ ان آنکھوں میں آنسوں ہیں تجھے واسطہ جناب سیدہ کا ہمارے ناظروں کو جناب سیدہ کے رومان میں جگہیں آئے بہت سے لوگوں نے ارتماسے کے دعا کی ہے بانی اپن پجلس میں آئیں ذرا مل کے ایک آخری واسطہ دوں گا پروردگارہ واسطہ زیارت نحیہ کے اس جنگلے کا جہاں امام فرماتے ہیں میرا سلام وہ اس بچی پہ جس کے رخصاروں کا رنگ بدلتا رہتا تھا کبھی رنگ خرب ہو جاتا کبھی نیلا پڑ جاتا پروردگارہ ہم سب کو زندگی میں بار بار مولا سجاد کی زیارت نصیف فرما آخرت میں مولا سجاد کی شفاعت نصیف فرما ہمارے تمام مریضوں کو ایک سوال کروں آپ سے کبھی بیماروں کو بھی بستر سے گرایا جاتا ہے شام غریبہ میں ایک بیمار سے بستر لود لیا گیا پروردگارہ شام غریبہ میں بیمار کا وحثہ ہمارے تمام مریضوں کے شفاعت کامل آئیت ہے نایت کرونا وائرس کا خاتمہ فرما صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما دشمنان اہلی بیت کو نیست و نابود فرما اسی مہم مرکہ کو ترقی ہنایت فرما خدمت کرنے والوں کے توفیقات میں اضافہ فرما پروردگارہ ایک آخری واسطہ دے رہا ہوں ہاتھوں کو بندن کیجئے گا نجانس و قدیبہ غریبہ کیفیت ہے یہ کر رہا ہے پڑتا رہوں اور روتے روتے مر جاؤں پروردگارہ واسطہ مولا سجاد کے آسموں کا مجھے بتایا کہ میری بہنے بھی آئے ہیں مجھے پتا نہیں مردوں میں کوئی آیا ہے یا نہیں آیا میرا دل کہتا ہے مستورات میں شاہ سے دو بیویاں ضرور آئی ہوگی ایک پھپی اپنے بھتیجے کا پرسہ لینے آئی ہوگی ایک بہن اپنے بھائی کا پرسہ پروردگارہ شام کے اور دنیا بھر کے حالات خراب عراق کے بحرین کے یمن کے سب حالات کو بہتر فرما ہمارے زیارات کو آہزاد فرما ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما ربنا تقبل ملنہ انکا تسمیل علیم بحق محمد امالہ تیبین الطاہرین المقسومین امامات مظلومی پہ غربت پہ ہمارا ہے سلام ہائی سجاد ہائی سجاد ہائی سجاد ہائی سجاد ہائی سجاد افسوس نبی زادیوں کا ہاتھ یہی تو وہ ایام ہے جب نبی زادیاں شام کے درباروں میں بازاروں میں پھر آئی جا رہی تھیں تمہارا وقت کا امام بھی تو خون کیا سو رو رہا ہے اسی امام کو پرسا دیتے ہیں ہمارا ہے نفسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو تھکنا نہیں ہے بھائی بڑے آرام سے بیٹھ کے مجلی سن رہے ہو نا تمہارے رونے پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے اے افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو سرننگے وہ سرننگے وہ ماں بہنوں کا بازار میں جانا سجاد سے پوچھو اب یہاں سے میں پرسہ دینے کے لیے مسائب آپ کی نظر کر رہا ہوں امام زمان جانے آپ کے آنسو جانے ارے چھپتی تھی محسوس کرلو مصیبت محمد و آل محمد مصیبت جناب زہرہ اولاد ارے چھپتی تھی نبی زادی نبی زادی کے پیچھے کس شرم و حیاء سے ارے ارے شمر کا ان بی بیوں کے نام بتانا اور شمر کا ان بی بیوں کے نام بتانا سجاد سے پوچھو واہ غربتا ارے بیٹھے ہوئے دروار میں سب چھوٹ بڑے تھے ارے سادات کھڑے تھے سر تشت میں سر تشت میں رکھا ہوا زینب کو دکھانا سجاد سے پوچھو واہ میں موضوع پر آگے آج یہ شہزادی کا پرسہ دینے آئے ہو اس کی مصیبت سنو ارے جب دخ ترے شابیر نے زندہ میں قضا کی ارے آفت کی گھڑی تھی ارے وہ ننی سے وہ ننی سے میت بندے ہیں ہاتھوں سے اٹھانا ارے وہ ننی سے میت بندے ہاتھوں سے اٹھانا وہ جو میں کہہ رہا تھا نا یا شیر مصیبت کیا پڑھوں گا دو شیر سنیے ارے وہ شام علم غرب اوہ تمانچوں کی وہ بوچھا ارے وہ بچی کے رخ سار عباس کا ارے عباس کو رو رو کے شکینہ کا بلانا ارے عباس کا اس وقت سکینہ کو بلانا سجاد سے پوچھو اوہ آخری دو شیر میں بھی آپ کی آوازوں پر رحمت نازم فرمائے امام زمان پرسا قبول فرمائے آخری دو شیر ہے کیوئی حیاء کر کے نہ رونا تکلوف کر کے نہ رونا بھی بھی زامن ہیں یقیناً شہزادی پرسا لینے آئے ہوں گے ارے ظالمیں عجیب منظر ہے ارے ظالمیں لبِ سرور پہ چھڑی مار رغا تھا ارے ظالمیں لبِ سرور پہ چھڑی مار رغا تھا وہ وقت عجب تھا ارے اس وقت پھوپی بہنوں سے اشکوں کو چھپانا سجاد سے پوچھو آخری شیر آخری مصیبت ارے سرباپ کا سرباپ کا گودی میں ارے لیے مر گئی بچی ارے غش کر گئی بچی ارے مو باپ کے ارے مو باپ کے ارے مو باپ کے ارے مو باپ کے مو پر سے سکینہ کا ہٹانا لبِئے کے یا حسین موسیقی 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 موسیقی